دوسری تجویز میری ایک اور ہے میں حمد کر کے اپنا فرض سمجھ کر اس کو عرص کرتا ہوں بہت عرصے سے میرے دل میں ہے کہ عرباب درعلوم اس موضوع پر غور فرمائیں مچنا چیز کا خیال یہ ہے کہ اکابر درعلوم کو سعودی حکومت سے ایک سنجیدہ اور بازابتہ گفتگو کا آغاز کرنا چاہیے میں خود سعودی عرب میں رہا ہوں اور اسی جامعہ اسلامیہ کا ایک طالب علم ہوں جہاں سے غیر مقلدیت کا یہ سارا مسئلہ پوری دنیا میں پھیلائے جا رہا ہے آٹھ نو سال میرے وہاں گزرے ہیں میں ایک بات عرض کرنا چاہتا ہوں یہ صحیح ہے کہ رابط عالم اسلامی نے وہ تجویز پیش کی جو ہمارے حضرت محتمی صاحب دام برکاتہ ہم نے اس کو نقل کیا اس کے ایک حصے کو اور یہ بھی صحیح ہے کہ سعودی حکومت کا اپنا مسئلہ جو علانیہ ہے وہ ہنبلی ہے اور یہ بھی صحیح ہے کہ وہاں کے بہت سے علماء کا مسئلہ کچھ اور ہے لیکن اس حقیقت کا انکار نہیں کیا جا سکتا کہ غیر مقلدیت کے اس فتنے کو اصل میں ساری طاقت سعودی حکومت سے پہنچ رہی ہے اس کو نظرانداس کیا جائے گا تو ہم فتنے کے جڑ اور فتنے کے سرچشمے کو کچھلے بغیر ہم اس کے امتدادات اور اس کے تسلسل اور اس کے باہر پہنچنے والے اثرات ہی سے لڑتے رہیں گے میں حوالے کے طور پر پیش کرنا چاہتا ہوں سعودی حکومت کا جو شعب دعوت و ارشاد ہے اور اس کا جو شعب توعیت الجالیات ہے اس کے حائل کے مرکز کے زیر احتمام ابھی کچھ دنوں پہلے ایک تقریر کی گئی ہے جس تقریر کی سیڈی پوری دنیا میں لاکھوں کے داداد میں پھیلائی گئی ہے اس میں کہا گیا ہے اس تقریر کا عنوان ہے کہ صرف قادیانی ہی کافر کیوں اور پھر اس پوری تقریر کا خلاصہ یہ ہے کہ مرزا غلام حمد قادیانی بلاوجہ بدنام ہیں ان سے پہلے اسی طرح کی کفریات ہنفیوں اور صوفیوں کے بڑے بڑے بذرگ بگ چکے ہیں اور جن بذرگوں کے اس میں نام لیے گئے ہیں میں ان میں سے چند کے نام لیتا ہوں اس میں پہلا نام لیا گیا ہے پہلا اگر کہنا مشکل ہو تو میں کہتا ہوں اس میں ایک نام ہے ملہ علی قاری کا دوسرا نام ہے امام ربانی مججد الفیسانی کا تیسرا نام ہے نابغ عصر حضرت مرانا رشید احمد گنگوہیرہ مطلعہ کا چوتھا نام ہے شیخ العدیس حضرت مرانا محمد زکریہ صاحب کا اور آخر میں کہا گیا ہے کہ پوری جماعت دیوبند قادیانیوں کی طرح کافر ہے یہ تقریر سعودی حکومت کے سرکاری وزارت مذہبی امور کے شعب دعوت الرشاد اور تعیت الجالیات کی طرف سے پوری دنیا میں تقسیم کی گئی ہے اور دہلی میں تنظیم اہل حدیث کی طرف سے وہ تقریر یہاں ہندوستان میں پہلائی جا رہی ہے ایک اور رسالہ ہے جس کا نام ہے کیا علماء اہل دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں یہ رسالہ کا عنوان ہے کیا علماء دیوبند اہل سنت الجماعت ہیں اس کے مصنف ہیں کوئی دناب توصیف الرحمن راشد صاحب یہ رسالہ بھی سعودی عرب کی وزارت مذہبی امور کے تابع شعب دعوت الرشاد اور تعیت الجالیات سے شائع ہوا ہے اس کا ایک جملہ نقل کرتا ہوں خاکم بدہن لکھتے ہیں کہ نبی اکرم کے مقابلے میں پیروں فقیروں اور اماموں کی اطاعت کے دعائیوں کے پیچھے نمازیں ادا کرنا حرام ہے اور آگے لکھتے ہیں کہ ایم اہل سنت ان کو مرتدین میں شمار کر کے انہیں واجب القتل قرار دیتے ہیں میں بہت زیادہ وقت نہیں لینا چاہتا میرا اس موضوع پر تھوڑا سا متعلہ رہا ہے یہ فتنہ اصل میں چلائے کیوں جا رہا ہے یہ چرائے حضرت مولانا عرشت میاں نے دعمل برکاتہ وہ نے بھی اشارہ کیا تھا کہ سب سے زیادہ بیچینی امریکہ میں ہے اصل میں یہ چلتی ہی رہا ہے فتنہ امریکہ سے میں امریکہ کے کئی سفروں میں اس بازو کو جھانک کر دیکھنے کی کوشش کر چکا ہوں کہ یہ ہو کیا رہا ہے وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغربی تحضیب سے دور کرے اور وہ والا اسلام جو مسلمانوں کو مغرب کے مقابلے پر آمادہ کرے اس اسلام سے ہٹانے کے لیے مغرب نے جہاں انٹرنیٹ اور بلو فلمیں اور یعنیت اور برہنگی وغیرہ وغیرہ اس کو فروغ دے رہا ہے وہاں وہ مغرب چونکہ جانتا ہے کہ بڑی تعداد میں مسلمان نوجوان ان تمام کوششوں اور سادشوں کے باوجود وہ شرابخانوں اور کلبوں سے دور رہ کر مسجدوں سے قریب ہو رہے ہیں لہذا ایسے مسلمانوں کے لیے جو تمام تر کوششوں کے باوجود دین سے دور نہیں ہو پا رہے ہیں انہوں نے دوسرا نسخہ یہ اختیار کیا ہے کہ اگر دین پر چلنا ہی ہے تو ان کو ایسے دین میں لگا دو جو ان کو آپس میں الجھا دے یہ ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ہو رہا ہے اور میرے اپنی یقین کے مطابق سعودی حکومت کا ایک طبقہ اس منصوبے میں جانے یا ان جانے شریک ہے میں صرف اتنا عرض کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اکھائے بردارلوم دیوون ہی کا مقام ہے ماضی میں اس سے پہلے سعودی حکومت سے جب بھی کبھی گفتگو کی ہے میرے محدود مطالعے کے مطابق اکھابر دیوبند نے کی ہے جب یہ خاندان آل سعود کی حکومت پہلی بار قائم ہوئی تھی اور اس وقت مدینہ کے قبرستان میں جنت البقی میں تمام قبو کو گرائے گیا تھا اور تمام قبو کو منہدم کرنے کے بعد گمبت خزنہ کو منہدم کرنے کا منصوبہ تھا لیکن اس وقت سعودی انٹلیجنس نے اس وقت کے بادشاہ مرک عبدالعزیز کو باخبر کیا کہ بہت بیچینی اس کی وجہ سے عالم اسلام میں ہے آپ بہتر یہ کہ کانفرنس بلالیں اور علماء عالم اسلام کے آپ کے ہمنوا ہو جائیں انہوں نے پہلی کانفرنس بلائی تھی جس میں ہمارے دراللوم دیوبند کے سرخیل اور رہنما علماء حضرت مولانا شبیر احمد عثمان جی نے مطلع لے اس کانفرنس پر تشریف لے گئے تھے علماء حضرت مولانا مفتی کے فیات اللہ صاحب تشریف لے گئے تھے اور ان حضرات نے جیسی عالمانا محققانا دعیانا ایسی زبردست تقریریں وہاں پر کی اور احادیث کا امبار لگا دیا اور احادیث کے وجوہ استرلال پر جو دالوں دیوبند کا مسلک ہے اس پر جیسی بصیرت افروز روشنی ڈالی ملک عبدالعزیز انگوش بدندہ رہے اور ملک نے برسر عام یہ کہا اِنَّ فِي كَلَامِكَ لَوَجَاهَا یہ جو آپ نے بات کہی ہے اس میں بہت گہرائی ہے میں اس کے جواب نہیں دے سکتا مفتی عظم سے آپ بات کریں اور چنانچہ اگلی نشستیں ہمارے نکابرین کی ملک کے علاوہ مفتی عظم سے بھی ہوئیں اور بالآخر سعودی حکومت نے تسلیم کیا اس موقف کو کہ گمبت خضرات کو منحدم کرنا شریعت کے احکام کی روح کے خلاف ہے اور پھر وہ اپنے پالیشی بدلی اکابر علماء دیوبند کی سوا اس آج اس کو مجھے نظر نہیں آسکتا ہو سکتا ہی میری نظر کی کوتا ہی ہو میں انہی عظرات سے انہی عظرات سے یہ امید کرتا ہوں اور اس سے سکتی ہوئی پریشان حال امت کی طرف سے دس بستہ گلارش کرتا ہوں آپ ایک سنجیدہ گفتگو کا آغاز کریں آپ اس کے اہل ہیں آپ کہیں کہ ہم آپ سے کچھ بات کرنا چاہتے ہیں یہ کیا ہو رہا ہے آپ کے ملک میں بیٹھ کر آپ وقتی طور پر ہم اس سے تسلیمیں نہیں آسکتے کہ صاحب ہمارا یہ سرکاری مسئلک نہیں ہے نہیں ہے یہ باتیں پوری طرح شواہی جن کا ساتھ نہیں دیتی ایک تو بلی تجویز یہ ہے تیسری ایک تجویز یہ ہے کہ مجھے یاد آتا ہے مجھے اس وقت حوالہ تو یاد نہیں آرہا میں اس وقت سفر کے دوران سے یہاں پر آیا ہوں نماب چھتاری کا ایک دورہ کرایا گیا تھا برطانیہ کا اور برطانیہ کے اس سفر میں انہوں نے ایک خفیہ ادارے کو دیکھا تھا جو شہری آبادی سے دور جنگل میں انگلین میں چل رہا تھا جہاں انگریزوں کو فقہ و حدیث پڑھائی جا رہی تھی تفسیر و قرآن پڑھائی جا رہا تھا اور انگریز لوگ داری اور امامے میں ملبوس وہاں پر تھے اور میں سے ایک بھی کوئی مسلمان نہیں تھا وہ سب یہودی اور عیسائی لوگ تھے نماب چھتاری یہ دیکھ کر حیران رہ گئے تھے اس وقت ان سے کہا گیا تھا یہ ہم اس لیے تیار کر رہے ہیں تاکہ یہ لوگ علماء بن کر عالم اسلام میں پھیلیں گے اور وہاں تشویش انگیز مسائل کو بھار کر مسلمانوں کی طاقت کو منتشر کریں گے میری ایک درخواست ہے جب درعلوم ایک نئے عزائم کے ساتھ اس میدان کا بھی مقابلہ کرنے کے لیے اترتا ہوا نظر آ رہا ہے آپ بڑی آسانی کے ساتھ ایک دو ریسرچ سکولرز کو جو آپ کے اپنے فاضل ہوں جو انگریزی اور عربی پر عبور رکھتے ہوں ان کو لگائیے اس بات پر کہ وہ مغرب کے یونسٹیوں میں جو دستاویزیں موجود ہیں اس سلسلے کی چیزیں تناش کرنے سے مل جاتی ہیں مولانا حمد رضا خان کی جو خط و کتابت ہے انگریز حکومت سے آج برٹش لائیوری میں وہ میسر ہے اس سے پتہ لگ گیا ہے کہ حمد رضا خان صاحب اتنے زبردست علم کے باوجود اس راستے پر کیوں گئے تھے اور ابھی ہمارے حضرت عقابر نے اشارہ کیا تھا حضرت مولانا حریر امان صاحب نے کہ میان عزیر حسین پہلے کیا تھے اور پھر بعد میں کیا ہو گئے اسی طرح یہ ایک ریسرچ کی ضرورت ہے کہ آخر یہ جسارہ فتنہ اس وقت برپا کیا جا رہا ہے اس کے شروعات کیسے ہوئی اس وقت اس میں شدتیوں لائے جا رہی ہے اگر کوئی ریسرچ اس طرح کا دنائر سے بھرپور آراست ہو جائے گا تو انشاءاللہ امت کی حفاظت میں مدد ملے گی میں بہت ممنون ہوں کہ میرے جیسے حقیر طالب علم کو یہ اعزاز بخشا گیا جزاکہ